اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان ایک گھناؤنی سازش ہونے کا انکشاف ہوا ہے ایکسپو دو ہزار بیس دبائی کا پہلا دن پاکستانی پویلین پر آٹھ ہزار سیاہوں کی آمد نے تاریخ رقم کر دی متحدہ عرب امارات میں خوفناک تیارہ حادثہ ڈاکٹر نرس سمیت چار افراد جا بحق ہو گئے متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال یومیا ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد دو سو چھپن ریکارڈ کی گئی ہے متحدہ عرب امارات میں تیز رفتار کار کے لاپروہ ڈرائیور نے پیدل سوار کو ٹک کر مار دی جرمانے کے ساتھ سخت وارننگ جاری کر دی گئی تفصیلات کی جانے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال یومیا ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد دو سو چھپن ریکارڈ کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت اور پریونشن کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا وائرس کے دو سو چھپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد تین سو اکتیس ہے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک مرتبہ پھر کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے مملکت میں آج کی تاریخ تک کیے جانے والے پی سی آر ٹیسٹ کی تعداد چوراسی اشاریہ دو ملین سے تجاوز کر چکی ہے آداد و شمار کے مطابق دو اکتوبر تک مملکت میں ریپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد سات لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو چوبیس تک پہنچ چکی ہے جبکہ سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد سات لاکھ انتیس ہزار دو سو بیالیس ہے ابھی تک مملکت میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد اکیس سو ہے جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد پانچ ہزار ایک سو بیاسی ہے پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان ایک گھناؤنی سازش ہونے کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ کچھ سالوں سے ڈالر بے لگام ہے اور ملکی کرنسی کی امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایک نہیں چل رہی اب یہ حال ہے کہ ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور یہ سلسلہ میں نہ مانوں کی گردان کے لیے آگے بھی جاری ہے عوام میں ڈالر کی قیمت کو لے کر سخت تشفیش پائی جا رہی ہے تاہم اب سٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق مشیر زفر شیخ نے تہل کا خیص انکشافات کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپے کو مبینہ طور پر سازش کے ذریعے امریکی ڈالر کے مقابلے میں بے توقیر کیا جا رہا ہے جس سے قومی معیشت انتہائی کمزور کی گئی ہے اب پاکستان سمحالنے کے موقع پر ایک امریکی ڈالر ایک سو بیس پاکستانی روپے کے برابر تھا پی ٹی آئی حکومت نے مبینہ طور پر ڈالر کو کرنسی ایکسچیجرز کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں امریکی ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے جو کہ ایک سو اتیہتر پاکستانی روپے کے برابر ہے اس بلند ترین سطح کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا توفان برپا ہے جو کسی صورت قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا ہے ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں ڈالر کی قیمت دو سو روپے تک پہنچ سکتی ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کار بھی اب پاکستان میں سرمایہ کاری سے کترا رہے ہیں ایکسپو دو ہزار بیس دبائی کا پہلا دن پاکستانی پویلین پر آٹھ ہزار سیاہوں کی آمد نے تاریخ رقم کر دی تفصیلات کے مطابق ایکسپو دو ہزار بیس دبائی کے پہلے دن کے موقع پر پاکستان کے رنگین پویلین پر آٹھ ہزار سے زائد سیاہوں کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے تاریخ اور کلچر کی جانب بڑھتے ہوئے پاکستانی پویلین کو آٹھ مقامات پر تقسیم کیا گیا ہے جہاں آنے والے سیاہ پاکستان میں چھپے لا تعداد خزانوں کے بارے میں جان سکیں گے ایکسپو کے پہلے دن پاکستانی پویلین پر وزیر آزم کے ایڈوائزر برائے کومرز اور انویسٹمنٹ عبدالرزاق داؤد دیگر بزراء کے ہمراہ پہنچے اور رات گئے تک وہاں رکے پاکستان پویلین پر پروگرامنگ اور مارکٹنگ کو لیڈ کر رہے افروز عبدو کا کہنا ہے کہ افتتاحی دن ہماری امی سے زیادہ مصروف تھا ان کا کہنا تھا کہ دن کے وقت انہوں نے پانچ ہزار سے زائد سیاہ پاکستانی پویلین پر ریکارڈ کیے جبکہ شام کے وقت دنیا بھر سے آنے والے سیاہوں کی تعداد آٹھ ہزار تک پہنچ گئی ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کا رسپونس انتہائی متاثر کن تھا اور لوگ پویلین کی تمام چیزوں کی تعریف کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ پویلین میں موجود رنگین بازار اور پاکستانی ریسٹورنٹ دھابا حقیقت میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا وہ ایکسپو دو ہزار بیس انتظامیہ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے انہیں یہاں آنے کا موقع فراہم کیا اور وہ دنیا کو پاکستان کے بارے میں بتانے کے قابل ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پویلین پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی پاکستان کے متعلق دیگر ذرائع سے آئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے پاکستان پویلین پر پہنچنے والے سیاہوں نے حقیقت میں پاکستانی کلٹر کا تجربہ کیا ہے متحدہ عرب امارات میں خوفناک تیارہ حادثہ ڈاکٹر نرس سمیچ چار افراجہ بحق ہو گئے تفصیلات کے مطابق ابودھابی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کو فرض کی تکمیل کے دوران ائر ایمبولنس کریش میں چار افراج جا بحق ہو گئے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ پائلٹ ٹرینر خامین سعید البولی لیفٹننٹ پائلٹ نصیر محمد الرشیدی اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہد فاروق غلام اور نرس جویل چوئی ساکارا منٹو جا بحق ہو گئے ہیں انہوں نے مرنے والوں کے لواہقین سے اظہار تازیت بھی کیا ہے پولیس کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ابودھابی پولیس کی جرنل کمانڈ نے لواہقین سے اظہار تازیت کیا ہے اور ان سے افسوس کا اظہار کیا ہے متحدہ عرب امارات میں تیز رفتار کار کے لاپروہ ڈرائیور نے پیدل سوار کو ٹک کر مار دی جرمانے کے ساتھ سخت وارننگ جاری کر دی گئی تفصیلات کے مطابق ابودھابی پولیس نے جمعے کو حادثے کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور ڈرائیوروں پر زور دیا ہے کہ وہ پیدل سوار افراد کے لیے مختص جگہوں کا احترام کریں پولیس نے مانیٹرنگ اور کنٹرول سینٹر ابودھابی کے تعاون اور سیفٹی پات مہم کے حصے کے طور پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس نے تیز رفتار پک اپ ٹرک پیدل سوار کو ٹک کر مارتا ہے ویڈیو میں ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے جو مختص کردہ جگہ سے سڑک کروس کر رہا ہے اس موقع پر پک اپ ٹرک کا ڈرائیور گاڑی کی رفتار کم نہیں کرتا اور پیدل سوار کے اوپر سے گزار دیتا ہے سینٹرل آپریشن سیکٹر میں ڈائریکٹریٹ آف ٹرائفک اینڈ پیٹرولز نے ڈرائیوروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیدل سواروں کے لیے مختص زیبرا کروسنگ پر گاڑی کی رفتار کم کیا کریں خاص طور پر انڈسٹریل ایریا اور رہائشی علاقوں کی اندرونی سڑکوں پر احتیاط بڑھتے یو اے ٹرائفک لوگ کے آرٹیکل انہتر کے تحت پیدل سواروں کا احترام نہ کرنے کی سزا پانچ سو درہم جرمانہ اور لائسنس میں چھ بلیک پوائنٹس کا شامل کرنا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ